پریز لارڈ دوستو میں آرفو جانسن آپ سبی کا شواگت کرتا ہوں میرے چینل میں دوستو بھائے فیر یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج ہر ایک مسیح اسے جونجتا ہے اور ہم سب اسم پیر اور اس بھائے سے جونجتے ہیں ریجیکٹ ہو جانے کا فیر یا پھر اپنے فیوچر کو لے کر چنتہ کرنا یا پھر اپنے فینانشل انسیکیولٹیز کے بارے میں سوچ کر ڈرنا یہ ڈر جو ہے یہ ڈر بہت ہی خطرناک چیز ہے جو ایک مسیح کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے آج ہم اسی بھائے کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو جیسے ہم وچن کے آگے پڑھتے جاتے ہیں تو دوستو ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے جیسے کہ ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں تو الگ الگ چیزوں کا بھائے ہمیں ہوتا ہے ہم مسیح میں ہیں اور ہم کبھی کبھی کسی کسی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے اور بھائے کے قارن جوزتے ہیں اسی لیے یہ شایہ 41 اس کے 13 اور 14 میں لکھا ہے کیونکہ میں تیرا پرمیشو یہوہ تیرے دھائینے ہاتھ پکڑ کر رہوں گا مت ڈر میں تیری سہایتہ کروں گا ہے کیڑے سری کے یاکوب ہے اسرائیل کے منشو مت ڈرو یہوہ کی یہوانی ہے میں تیری سہایتہ کروں گا اسرائیل کا پویتر تجھے تیرا چھڑانے والا ہے کتنا بڑا وچن ہے دوستو یہ وچن ہمیں یہ آشا دیتی ہے کہ جس نے اس پرتوی کو بنایا وہ ہم سے کتنا پریم کرتا ہے وہ ہمیں چھڑانے کے لئے تیار ہے جس نے اس پورے بھرمان کو جس نے اس پورے یونیورس کو create کیا وہ آپ سے اتنا پریم کرتا ہے اور وہ وچن میں ہر جیسے ہم بائیبل سٹارٹنگ سے پڑھتے آتے ہیں ابراہام سے لے کر آخری اپوستر جو ہننا تک جو پت موس میں تھا وہاں تک وچن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مت ڈر مجھے پولوس کی ایک بات بہت اچھی لگتی پولوس نے پہلے تمتی اس کا پہلا اس کے ساتھ میں یہ لکھا جو کہ جوان تمتی تھا اس سے یہ کہا کیونکہ پرمیشن نے ہمیں بھائی کا نہیں پر سامرت اور پریم اور سیم کی آتما دی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے پرمیشن نے ہمیں بھائی کے لئے نہیں برچا پرمیشن نے ہمیں اس لئے رچائے کی پرمیشن کی مہیمہ ہمارے جریے ان لوگوں کو دکھائی دے تو ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں کیا ہمیں نہیں پتا جیویت پرمیشن ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے سے اتنا پریم کرتا ہے کہ وہ آپ کو کبھی کوئی ہانی نہیں پچائے گا وہ ہر ایک چیز کے بہائنڈ سینز جا کے دیکھ چکا ہے آپ جس کونسیکونس سے گزر رہے ہو اس کو پتہ ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوا اس لئے آج آپ اس چیزوں سے جا سکتے ہو جس راستے پہ آپ چل رہے ہو آج آپ کو ڈر لگ رہا ہے آپ کو ڈر نہیں لگنا چاہیے کیونکہ پرمیشن نے پہلے ہی وہ سب کچھ دیکھ رکھا ہے کیونکہ وہ آپ سے بہت پریم کرتا ہے دوستو وچن کہتا ہے دعوت کہتا ہے کہ یہہوہ کے ڈلنے والوں کو اس کا سورگ دوتھ ان کی رکشہ کرتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے ہماری رکشہ جو ہم یہوہ سے ڈرتے ہیں ان کی رکشہ سورگ دوتھ کرتا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں آج ہم جس بھی جگہ پر ہیں ہمیں یہ چیز سمجھنا ہے کبھی کبار ہم پرمیشن کی مہیمہ سے گر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر پاپ کا وہ سبھاؤ ہے لیکن اس سے ڈرنے والی بات نہیں ہے کیونکہ مسیح نے اس کروز پر آپ کے لئے اپنا پریم دکھایا ہے اور ہمیں پرمیشن سے جھوڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم بچن میں بڑھیں جب ہم بچن میں بڑھیں گے تو ہمیں سامرت ملے گا ہم بچن پڑھیں گے تو ہمیں بھائی نہیں ہوگا کیونکہ پرمیشن جس راستے پہ آپ چل رہے ہو اس آپ کے راستے پہ چلنے سے پہلے اس خدا نے اس راستے کو پرکیا تھا اور اب میں ونتی کرتا ہوں کہ آپ پرمیشن کی مہیمہ میں بڑھتے جائیں موسیقا